جا رہا ہے کتنی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی کہ جعفر نے کربلا کہا میں شاہرہ علی مران اور کامران بھائی کے موجودگی میں مرشد علی رضا سرکار کی موجودگی میں ہاتھ باندھے پھر قیمت نہ دی میں نے اللہ سے سوال کیا مالک یہ جو میرے مرشد علی کے دروازے پہ کھڑے ہوکے روٹی مانگ رہا ہے اسے بھوک نہیں لگتی اللہ کہتے ہیں نہیں لگتی تو میں نے کہا مالک پھر روٹی کیوں مانگ رہا ہے اس کا نام آتا ہے میں نے کہا جی میکائل ہے سوڑا لگ دے علی والا سناوا میکائل اس کا نام ہے جسے میکائل کا نہیں پتا مرد میرے گھر میں وہ روٹی چھوٹی بس کھاتا رہتا ہے میں نے کہا جی اس کا نام میکائل ہے ہائے ہو جعفر اللہ کہتے ہیں اس کا نام میکائل ہے تو اس کا کام کیا ہے میں نے کہا مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پائمانہ ہے آپ لوگ چھٹے بدل لو یا یہ تیرے عالمین کو تیرے حکم سے رزق بانٹتا ہے جب تک سارے توجہ نہیں کرے کہ بات ہوگی نہیں رہی صاحب تشریف لے جائے آئے جی بسم جناب اکیبنا شوقت رضا شوقت صاحب تشریف لے آگے مالک ان کا سایہ آپ پر قائم و دہم رکھے اسی طرح وہ ذکر اس کو کر لینا تو پھر کرنا جی جی سباہ اللہ تشریف پر رکھے چلیں جی آگے اب اتنی دوستی آگے آپ کہو تو مجھے ہی چھوڑ دو میں نے کہا کہاں پہ تھے پہلو جی آئے پہلے یہ بتاؤ میکائل پہ سباناللہ آپ تو میرے ساتھ تھے باقی یہ تو بھول گئے ہوں کے ساتھ میں نے کہا جس کا نام میکائل ہے اللہ کہتا اس کا کام کیا ہے میں نے کہا مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پائمانہ ہے یہ تیرے اٹھارہ ہزار آلمین کو تیرے حکم سے رزق باتتا ہے کیا بات ہے جو مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے ہو اللہ کہتا ہے میں بھی تیرے جیسے جہلوں کو یہی سمجھا رہا ہوں جو اپنے اپنے کچھن میں بیٹھ کے کہتے ہیں علی سے روٹی نہ مانگو علی سے بیٹے نہ مانگو علی سے شفاہ نہ مانگو علی سے زندگی نہ مانگو علی سے یہ نہ مانگو علی سے وہ نہ مانگو انہیں بتا رہا ہوں زندگی نہ مدینے میں جا کر منظر کو دیکھ جو کائنات کو باتتا ہے وہ بھی پہلے علی سے مانگو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے دیا جو نجف کے شاہ کے صدقہ کھاتا ہے آپ سلامت رہے ساتھ آپ سلامت رہے ساتھ جن کے لئے سمجھ آگئی جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا ہے فرشن علی کے دروازے پہ کھڑے ہیں روٹی دو ایک روٹی ہے امیر المومنین کے سامنے جہاں پر تمہو وہیں پیانا جو میں ایسے پاگل ہوں زور لگا تھا ہوں ایک روٹی ہے جنابِ آمخدومِ آلمین کے سامنے ایک روٹی ہے سرکارِ مجتبا کے سامنے ایک روٹی ہے سلطانِ کربلا کے سامنے ابھی علی نے لکمہ توڑا نہیں کہ بہر سے آواز دی میں مسکین ہوں سبحان اللہ اب آپ کے دل بن گیا ہے اب دل بن گیا تھوڑا تھوڑا میں مسکین ہوں مجھے روٹی دوں شاہِ ولایت نے جنابِ فضا کو آواز دی فضا بہن جی مولا یہ میری روٹی سوالی کو دے کے آو میں ہوتا تو دات دے دیتا مولا کی یہ سامنے پتہ نہیں میں پڑھتا اچھا ہو یا نہیں سنتا میں بڑھا اچھا ہو سننے کا دھنگ شاہِ نجف نے مجھے بڑھا دیا ہے چونکہ سننہ بھی ایک فن ہے سنتے سارے ہیں پر سنتا کوئی کوئی ہے اکبال جی بھئی آر جسے سننے کا دھنگ آتا ہے وہ تو مجھے رکھنا اب یہاں پر ایک موڈ ہے اگر بریق انداز سے تو مدد کر دو تو جو روٹی مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے جو علی اندر سے بھیج رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے ٹھیک ہے تو پھر مجھے کافر کہنے سے اگر تیری شوگر فیک رہتی ہے سپورٹ پر شوگر چکنا کیا کر مجھے کافر کہ لیا کر اور جو علی فرشتہ تک رزق کنیز کے ذریعے پھیج دے جیو جیو جو ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس کو سلام جس کی چھات پہ علامہ ہے ہاتھ اٹھے ہیں آبیانا میرے علی پر روائے ہو دے جلدی کریں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت وے جیرہ نعرہ مرے سی و نجفوے سی جیرہ نعرہ 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 سی و سکر ریوڑی سی لیوڑی سی لیوڑی بلو بلو سگی سردار کلمبر مانی خائر ہوگئے خائر ہوگئے نہیں یار پھر چپ کر گئے ہو یار تو اتھے توڑ جا میرا چاند تیرا کی کم میں سن تو سننا بھی ہے مجھے دیکھنا سرکار مہمان آرہے ہیں ہمارے مالک ان کو عزت دے سنکی دے سید دے سلامتی دے زاکرین اور سننے والے ازادار دور دور سے تشریف لے ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی ختم ہوگی پڑھائی سمٹ کیا جفر اچھا جی بانی ہونا ہے جی سبحاناللہ جانا جناب جاگنا سلے تو نہیں گا میرے بات سیٹ بدلیں تو کم لے آگو بینے ہاں ہاں بینے کو فرش ہونا چاہیے سامنے بیٹھنے والے میری روٹی سوالی کو دو بلا تشبیح امیر المومنین کی روٹی جناب فضا کے ہاتھوں پہ آئے آئے کدھر گئے وہ باپ باڑیڑا ہورو پڑ سوال پہ گرگز دو قدم چلے فضا دروازے کی طرف کہ پیچھے سے میری مخدومہ نے آواز دی بلا تشبیح فضا جی مخدومہ جہاں جہاں پہ سیدزادے بیٹھو ان پر واجے بھائے جعفر کو شاباش دینا سیدز جملے پہ نہیں بولے گئے مجھے دکھ بڑا لگے گا قیامت کے دن میں تمہاری دادی شاہرہ کو شکیت لگاؤں گا بی بی کیسی اولاد تھی آپ کے دن نوکر کو شاباش ہی نہ دے سکے امتی نہ بولے میں ان سے راضی کھڑاؤ دو قدم چلی پیچھے سے مخدومہ نے مازگی فضا جی مخدومہ فضا یہ علید بڑا کریم شہی یہ علید بڑا سخی شہی لیکن یہ روزانہ تو دیکھتی نہیں جب کائنات کو رسک باندھ کے یہ گھار آتا ہے اپنی روٹی یہ مجھ سے مازگتا ہے یہ کھل کے کھل کے علی علی کر لینا پریشان ہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سر میں اربانی پیجر ہاں جی ہم مولا زندگی کرے روٹیا ہو گئی تو آپ سلام آپ سب کو سلامت رہے آپ کے کیا کہنے خریدار کے کیا کہنے ہوتے ہیں بیچنے والے کے نہیں ہوسرا خریدار کا ہوتا ہے جو خرید لیتا ہے یہ یوں اشارہ کرے نا علی تو کائنات کے ذرے ذرے تک ہر زیروہ تک رزق پہنچ جاتا ہے جب سب کو رزق باندھ کے گھر آتا ہے نا علی مرسل صاحب اپنا اللہ والا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے جو اللہ کے ہاتھ پہ رزق رکھے اسے سیدہ کہتے ایک یا دو یا تین اللہ کرے علی درشیہ بولتا رہے روٹیا ہو گئی کتنی دراب جربانی دو دو روٹیا لے کر ہائے ہائے اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد کام ملے گی پہلے بھی یوں چین چھون رہا ہوں آپ خوش ہو کے نہیں بولے ابھی تک جہاں تک میرا دل لگنا چاہیے تھا نہیں لگایا آپ نے مولا آپ کو پھر بھی جزائے خیر عطا فرمائے میں آپ سے نازی کھڑا ہوں جی حسن اما یہ میرا بابا اور میری ماں یہ بہت بڑے کریم سہی لیکن اما یہ تو اس زمانہ جانتا ہے اور تو بھی جانتی ہے دستر خان میرا مشہور ہے ان کا سبحان اللہ جو ہاتھ اٹھ گیا یہ حسن سخی سے خیرات لے رہا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا مولا اسے بھی خالی نہ بھیجے چونکہ کائنات میں دو دستر خانی تو مشہور ہے ایک حسن مولا کا دوسرا حسن کی پاک نانی کا سونے کے برطن چاندی کے گلاس ہیرے لگے ہوئے چمچ روٹیاں ہو گئی تین حسن نے بھی کہا میرے روٹی میں سوالی کو دو کتنی ہو گئی تین بسمالہ جی آپ کے کیا کہنے روٹیاں ہو گئی تین اس جملے پر نہیں داد ملتی نہ ملے خیرے سنتو لوگے تین روٹیاں لے کر جناب فرزہ چلی پیچھے سے سلطان کربلا نواب کربلا کے واضح یہ تینوں بڑے کریم سہی لیکن تو جانتی نہیں میرا اور میرے اللہ کا ایک مزاج ہے وہ بھی کھاتا نہیں کھلاتا ہے میں بھی سوالاللہ میری روٹی بھی سوالی کو دے روٹیاں ہو گئی چار ملی چار ہے پہنچی پانچ ہے جلدی کر گیا ہونا احترام میں جلدی کر گیا ہونا اس لئے تینے سار سے گزر گئی روٹیاں ملی تو چار ہے سوالی تک پانچ پہنچی ہے پانچ میں روٹی خود فضل کی اس نے کہا جب سردار دے رہے ہیں میں پیچھے کیوں رہ جاؤں تو فرشتے سے کہتا نہ توں کہ صرف ان کی روٹیاں نے جو سردار ہے علی کی کنیز کی روٹی واپس کر رہے ہیں وہ فضل کی روٹی بھی لے گیا پہلے دن پانچ روٹیاں دوسرے دن پھر پانچ روٹیاں تیسرے دن پھر پانچ روٹیاں روٹیاں گئی پندرہ آیتے آئیں تیس ایک روٹی کے بدلے میں دو آئے پہ یہی پہ جعفر جانے لگا ہے کیا کہہ رہے سر اب اتنے ہی ٹائم ہوتا ہے روٹیاں پندرہ آئتے تیس چوت تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں لے کر علی کی کنیز سے بات کی وہ بھی آئیت ہے سر نہ مارنا ہم اب میں آپ کے قریب آجاؤں گا محسوس بھی نہ کرنا آپ جو سر مارے کا شکایت لگوں گا میں نازی کو سیٹ بنائے سیٹ بنائے سر نہ آپ کے روٹیاں گئے بسم اللہ روٹیاں پندرہ آئیتے تیسرے جو فرشتے نے علی کی کنیز سے کہا وہ بھی آئیت ہے جو جناب فضا نے فرشتے کو جواب دیا وہ بھی آئیت ہے زمانہ ہوگیا ہے مشکل ایمان بچانے کا زمانہ ہے اولاد بچانے کا نہیں جان زندگی دولت بچانے کا دور نہیں ایمان کو بگانے کا دور ہے کیونکہ اب ایمان پہ حملہ ہو رہے تیرے کے جو بچانے آیا ہے مجھے دیکھیں فرشتہ فضا کو دیکھ کر کہتا ہے بی بی قد شکر تو لکم آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے روٹیا دی جب اس نے کہا نا شکریہ یوں جناب فضا بلا تشبیح فرشتے کو دیکھا کہتا ہے اِنَّا مَنَا تَعْمُكَمْنِ وَجْهِ اللَّهِ لَا مَرِيدَ مِنْكُمْ جَزَاؤُمْ وَلَا شُكُورَ بی بی کہتے روٹیا لے لیے تو آپ راستہ لے چونکہ ہم نے یہ روٹیا شکریہ کے لیے نہیں دی وَجْهُ اللَّهِ کے صدقے میں